بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل پڑے ہوئے ہیں آپ اس حریک میں شامل ہو کر اپنے دلوں اپنے گھروں اپنے ملک پورے عالم میں تین اسلام کو غالب کریں دعا کرلیں اللہ تعالی اس میں ہمیں اخلاص اور قبولیت نصیب فرمائے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد مبارک وسلم اللہم یسر ولا تعصر وتمم بالخیر اللہم یسر ولا تعصر وتمم بالخیر اللہم یسر ولا تعصر وتمم بالخیر وسل اللہ علیہ حبیبہ محمد وعلا آلہ وآصحابہ اجمعین میر احمد وآصحابہ اجمعین کہ ان کی وفات کے بعد ایک سال تک کہ یہ نان نفقہ ان کی بیویاں استعمال کریں اور وہ گھروں سے نہیں جائیں گی ان کو گھروں سے نہیں نکالا جائے فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسَيْنَا مِنْ مَعْرُوفِ اگر بیویاں اپنی مرضی سے وہ گھر چھوڑ دیں تو ان پر کوئی حرج کی بات نہیں ہے انہیں حق موجتا ہے کہ عدت کے بعد اپنا جو مستقبل چاہیں اختیار کریں واللہ عزیز حکیم اللہ بہت زبردست ہیں اور حکمت والے ہیں وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعُمْ بِالْمَعْرُوفِ اور مطلقہ عورتوں کے لیے جنہیں طلاق ہو جائے دستور کے مطابق گریس فلی ان کو خامدوں کی طرف سے نان نفقہ ملنا چاہیے حقاً علی المتقین یہ متقی لوگوں پر اللہ کی طرف سے حق ہے ان کے ذمہ واجب ہے قَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ اس طرح سے اللہ تعالی اپنے احکام اور اپنی آیات تمہارے سامنے واضح کرتا ہے تاکہ تم انہیں سمجھو اور ان پر عمل کرو عجیزانِ قرامی یہ آیت اس زمانے میں نازل ہوئی جبکہ ابھی وراثت کے قانون نازل نہیں ہوئے تھے جب وراثت کے قانون نازل ہو گیا تو بیویوں کو خامند کی وراثت میں شامل کر دیا گیا اور بیوی کو خامند کی جائداد کا آٹھوں حصہ دے دیا گیا تو یہ حکم جو ہے ایک سال کے نان نفقے کا یہ منسوخ ہو گیا اب یہاں سے ایک نیا موضوع شروع ہوتا ہے عَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِیَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتُ قَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا عَلَمْ تَرَا آپ نے دیکھا نہیں اِلَى الَّذِينَ ہیں ان لوگوں کو خَرَجُوا مِنْ دِیَارِهِمْ جو اپنے قرصے نکل گئے حجاروں کی تعداد میں تھے حجر الموت موت کے ڈر میں قَالَ لَهُمْ اللَّهُ مُوتُوا اللَّهُمْ سَقَالَ کہ اچھا پھر مر جاؤ ثُمَّ اَحْيَاهُمْ پھر اللَّهُمْ اللَّهُمْ بَعْد مِنْ کو زندگی عطا فرمائی اِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْدٍ عَلَى الْنَّاسِ اللَّهَ لوگوں پہ بہت مہربانی فرماتے ہیں وَلَكِنَّ اَكْثَرَ الْنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اکثر لوگ شکر نہیں کرتے یہ قرآنِ مجید میں ایک طرزِ تخادب ہے علم طرح آپ نے دیکھا نہیں اب واقعہ کے ہزار سال پہلے کا ہے سورہ فیل میں بھی کہا علم طرح آپ نے دیکھا نہیں قَيْفَ فَعَلَ رَبُكَ بِأَسْحَابِ الْفِيلِ کہ تیرے رب نے اصحاب الفیل کے ساتھ کیا سلوک کیا وہ تو مرمرا گئے تھے یہ علم طرح کی بات تو بعد میں کہی جا رہی ہے یعنی یوں کہی جا رہی ہے کہ بھی بھی جیسے واقعہ ہوا ہو اور آپ اس کو دیکھ چکے ہوں اور آپ سے پوچھا جا رہا ہوں کہ آپ نے دیکھا نہیں یہ ان واقعات کے بارے میں کہا جاتا ہے جو بہت ہی معروف اور مشہور ہوں اور زبان زدہ عام و خاص ہوں جن کو سب لوگ جانتے ہوں بچہ بچہ جانتا ہو اور بلکل ایسی کیفیت ہو جیسے کہ آپ خود اسے دیکھ چکے ہوں وہاں یہ ترز دخات ہو علم طرح آپ نے دیکھا نہیں ہوا یوں کہ یہ ایک بنی اسرائیل کا واقعہ ہے کہ انہیں خطرہ ہوا فلسطینیوں کی طرف سے یہ قصہ پرانا ہے ان کی بنی اسرائیل کا اور فلسطین کا اللہ کے نبی تو انہیں جہاد کے لیے کہتا رہا لیکن یہ در کے مارے بھاگ گئے اللہ کے نبی نے ان سے کہا کنعانیوں سے ان کا مقابلہ تھا فلسطین کی سرزمین پہ کہ کنعانیوں کے خلاف تم جہاد کرو اور ارض فلسطین ان سے چھین لو اے موسیٰ تو اور تیرا اللہ جاو تم لڑتے پھرو ہم تو یہ بیٹھے جہاد سے بھاگ گئی ہے اور جہاد سے بھاگنے کو اللہ نے موت قرار دیا موت سے دھر کے بھاگے اور اخلاقی سیاسی دینی موت کا شکار ہو گئے اور بعض روایات کے تحرین یہ بیس سال تکن پہ یہ یہ موت داری رہی قرآن مجید میں اس موت کا ذکر کئی جگہ پہ آیا ہے کئی موقع پہ اور ایک موقع تو میں کئی بار بار آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں یا ایوہ اللہزین آمنو اے اہل ایمان استجیبوا لیلہ و لیلرسول اللہ اور اللہ کے رسول کی پکار پہ لبیکو ہو اذا دعاکم جب وہ تمہیں پکاریں اور ایسی دعوت دیں لیما یحییکم جو تمہیں زندگی عطا کرنے والی ہو موت سے نکال کے زندگی تمہیں دینے والی ہو اس دعوت پہ لبیکو ہو معلوم ہوا کہ بے دینی کی زندگی موت ہے جہاد کے بغیر زندگی دعوت کے بغیر زندگی تبلیغ کے بغیر زندگی موت ہے یہاں اسی موت کا ذکر ہو رہا ہے اس کے بعد پھر یہ ہے کہ اللہ کے ایک نبی نے ان کی تربیت کی اور ان کو لیے دعا کی اور ایک اصلاح اور دعوت کی تحریک چلائی جس کے نتیجے میں ان کی اصلاح ہوئی اور سمہ احیاہم کہ اللہ نے پھر ان کو زندگی بخشی اور انہوں پھر سے وہ وہ علاقہ فتح کر لیا اور غلامی ان کی ختم ہو گئی اور مزہ کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جہاد کو فضل قرار دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو فضل فرمانا چاہتے ہیں لیکن لوگ شکر نہیں کرتے یہاں میں ایک حدیث پڑھوں گا اس کو جرد دھیان سے سنیں حضور نے فرمایا جو علا رزقی تحت ذل رمحی میرا رزق میرے نیزے کی چھاؤں تلے رکھ دیا گیا مسلمان قوم کے لیے جہاد اللہ کا بہت بڑا فضل ہے اور جب تک وہ جہاد کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو کسی قسم کے افلاس غربہ تکلیف میں نہیں آنے دے جب تک اس کا دب دبا قائم رہے گا اس کی املاک پہ اس کی جائدات پہ اس کی ملک پہ کوئی میلی آنک سے اس کو نہیں دیکھے گا اور جہاد کی جب سپیرٹ اس کی ختم ہو جائے گی تو پر آپ نے دیکھ لیا کہ انیسویں سے دیکھ تک پہنچتے پہنچتے آپ کا پورا عالم اسلام جو تھا وہ غلامی کی گرفت میں آگیا اس لیے کہ یہ دعوت کا کام تبلیغ کا کام جہاد کا کام چھوڑ دیا وہ غلام ہو گیا وشریف مائی وق ان اللہ لذو فضلا على الناس اللہ تو لوگوں میں بہت فضل کرنا چاہتا ہے اور چونکہ اس سے پہلے ذکر سارا جہاد کا ہو رہا ہے اس کے بعد بھی سارا ذکر قتال کا ہو رہا ہے تو یہاں فضل سمنہ اسے مراد جہادی ہے ملاکن اکثر الناس الائش کو اکثر لوگ شکر نہیں کرتے وقاتلو فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں جنگ کیا کرو وعلمو اور یہ بات جان رکھو ان اللہ السمیعن علی اللہ تعالی خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے اس آیت سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ قتال اور جہاد جو ہے ہر مسلمان پر فرض ہے اور کمسکم اس کی تیاری جو ہے وہ ہر مسلمان پر فرض ہے یعنی اس عالم میں رہنا کہ اگر جہاد فرض این ہو جائے اور مجاج نکلنا پڑ جائے تو وہ حالت نہ ہو جیسے وہ پنجابی لطیفے کی یہ جوتی لبر ہے وہ جوتی ہے نا ڈھونتا پھر رہا ہو کہ مجھے جانا کب ہے اصلہ کہاں سے لاؤں تربیت نہیں اس کی فوجی اسکری تربیت مکمل ہونی چاہیے وہ مکمل طور پر مسلح ہونا چاہیے اور کوئی بھی غیر مسلم اسلام کی کسی بستی سے آرام کے ساتھ گزر کے نہ جا سکے ایک ایک گھر سے اس کو فائر ملنا چاہیے ایک ایک گلی کوچے سے برپور اس کا مقابلہ ہونا چاہیے یہ کوئی گلاب زمان نہیں ہے کہ آکھو کہتا تھا کہ میں آکھ جمخانہ کلب میں چاہیے پھییں گے نہیں یہ لوہے کے چنے ہیں مسلمان کہے ہیں کہ ایک بچہ لوہے کا چنہ ہے جس کو چبانے کی کوشش میں دانٹ ٹوٹ سکتے ہیں اس کو چبائے نہیں جا سکتا ایک ایک شخص ایک ایک بچہ اپنی جگہ پہ مستقل ایک جہاد کی تصویر ہو اور میں نے پہلے بھی اس کے دیکھے یہ لائسنس جو ہیں اسلحے کے لائسنس مطلقاً حرام چیز ہے یہ استعمار کی سادش ہے جس میں ہم ابھی دکھ میں سے ہوئے ہیں اس سے ہمیں باہر نہیں کرنا چاہیے ہماری حکومت کو عقل آنی چاہیے ہم مارشل قوم ہیں ہم مجاہد قوم ہیں ہر بچہ جو میٹرک کا انتحان دیتا ہے میٹرک کا سرٹیفکیٹ لینے سے پہلے اس کو چار مہینے چھے مہینے پوری فوجی تربیت ملنی چاہیے وہاں سے سرٹیفکیٹ لے تو ادھر سے بھی لے اگر اسرائیل یہ کام کر سکتا ہے تو ہمیں کیا موت پڑی ہے ہم کیوں نہیں کر سکتے اسرائیل میں یہی کچھ ہو رہا ہے ان کا ایک ایک بچہ مسلح ہے چالیس لاکھ کی قوم میں تیس لاکھ فوج ہے آپ کی چودہ کروڑ کی قوم میں سے بمشکل پانچ لاکھ فوج ہے تو مقابل ہے اللہ کے راستے میں یہ ہاتھ کی تیاری دعا کریں اللہم سلی علیہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلیم ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرہ حسنہ واقین عجاب النار اللہم آرنا الحق حکم وارزقنا اتباعا وآرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والعمل والنیت والعب اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم اللہم ارزقنا تلاوته آناء اللیل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمین وصل اللہ ورحبیر برحمتك يا رب اے اللہ پاک قیار نبی پاک کے صدقے میں ہمیں قرآن کریم پڑھنے اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اطافر اے اللہ پاک پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ اور اس کی حفاظت فرماؤں اور ہمارے والدین اہل و ایال و تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کو بخش دے آمین موسیقی موسیقی